بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کل کے نظام تعلیم نے ہمارے بچوں کی تعلیم کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ علمیاں پیدا ہو چکا ہے کہ ان کو اور ہمارے نوجوان حضرات کو اردو گنتیب تک نہیں آتی ابھی یہ محسا ہمیں بچے موجود ہیں قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں میں نے ایک دن ہفتے میں رکھا ہوا ہے مکتب دن مکتب کا دن اسکول دن تو چکے اللہ پاک کے شکر سے اللہ پاک کی مدد سے مجھے ان پر عبور حاصل ہے تو میں ان کو سکھاتا ہوں بلا معافضہ سکھاتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کم از کم جس سے ملک میں رہتے ہیں اس کی زبان کی قدر کار لیں اردو گنتیب ہم کو آج ہے مجھے پتہ ہے یہ جنت نہیں لے کے جائے گی لیکن ایک غیرت نام کی چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے سب کچھ ہم انگریز سے تو نہیں لینے والے بنیں کچھ اپنی موجود جو ہے ان کو استعمال بھی تو کریں اردو میں گنتی لکھنی پڑھنی اتنا تو آج ہے میں جب میں پوچھو میری پیچان کیا ہے تو پاکستان اگر پیچان ہے تو اردو بھی تو اسی کی زبان ہے نہ کہ میری پیچان یا سر نو سر ہو تو میرے پیارے بچوں آپ کو جو گنتی آتی ہے یا ٹوٹی پوٹی آپ کا قصور نہیں ہے بچوں قصور آپ کے مواباب کا ہے قصور آپ کے سکول والوں کا ہے کہ جنہوں نے آپ بڑے ہوئے جب تو آپ کو ماما پاپا سکھا دیا اور ون ٹوٹ سکھایا اور جب ان کو کہا ہے کہ علیف صلی اللہ بتاؤ تو ان کا سوال ہوتا ہے کہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر علیف صلی اللہ کو سکھا دیا تو بچہ پوچھے گا اللہ کدھر ہے تو ہم کیا کہیں گے اللہ کدھر ہے وہ جب بیور ایپلز کھاتے ہیں تو اس ایپل کے اوپر دو آنکھیں بنا کے دیتے ہیں اب بتائیں وہ جو بچہ یہی سوال کر بیٹے کہ جو تم نے دو آنکھیں بنائی ہیں سیپ کے اوپر ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ تو سیپ کے اوپر نہیں ہوتی جھوٹ سکھا رہے ہو بچے کو تو شرم کرنے چاہیے یہ ایسی سوچ رکھنے والے کو دراصل یہ بچہ سوال نہیں کرے گا کہ علیف سے اللہ کی در ہے یہ آپ کا شیطان سوال کرتا ہے اور آپ کا باطل شیطان آپ کو روپتا ہے کہ بچے کو یہ سبق مت سکھاؤ جس سے وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے بچہ اور ادھر سے برقص اس کو آنکھیں بنا کر بتپرستی سکھا رہے ہو شرم نہیں آتی ہے یہ تمہیں شرم کیا گھر تو میرے بچوں اب آپ کو میں زبانی پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ غروف سودہ کی گنتی میں سے بتاؤں گا تو ابھی میں آپ کو سکھاتا ہوں دیکھو ایک دو تین چار پانچ چیزہ تٹھو داس یہ تو ہوگی یارہ بارہ اچھا یہ یارہ نا یارہ قامتور پر یارہ لکھتے ہیں یہ سے نہیں لکھا جائے گا گاہ سے لکھا جاتا ہے گاہ یارہ پڑھنے بھی پڑھنے بھی اے بہت جو اردو اس کے مخرج کے ساتھ بتا ہوئی گاہ سے یارہ آم Ley یہ سترہ ہے ستارہ نہیں ہے کیا یہ سترہ ستارہ نہیں ہے ٹھیک ہے انیس بیس اکیس بائیس تہیس چوہبیس پچیس چھپیس ستہائیس اٹھائیس انہتیس تیس اکتیس بتیس تیس چونتیس پین�یس چھتیس تیس آٹھتیس یہ اٹھتیس نہیں ہے کیا ہے 38 ہے 49 41 41 42 42 44 44 44 44 دی ہے کیا یہ چوالیس ہے چوالیس پینتالیس چھےالیس سینتالیس آٹالیس انچاس بچاس اکاون باون تریپن چوان اچپن چھپن ستاون اٹھاون ان سٹھ ساٹھ ایک سٹھ ٹھірیس سٹھ چھوالسٹھ پینسٹھ سٹھ اکارسش szٹھ سٹھ سٹھ پاسکھن کرم شےہ سٹھ اس کو بولتے ہے شے سٹھ چ چھے سٹھ سمجھجئے آپ کیا بولتے ہوں 66 کو کیا بولتے ہیں اردو میں 66 اگلا کیا بولتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے 67 67 گال ساڑ نہیں ہوتا یہ جو نہیں ہوتا گال ساڑ گیا ساڑ ساڑ اس کے بعد کیا بولتے ہیں 68 68 68 بولتے ہیں پجابی میں بولتے ہیں اس کے بعد کیا ہے 69 69 71 72 72 بولتے ہیں کیا یہ آگے کیا آگے بولو بھائی غلط بولو بول کے بتاؤ بسو نہیں بول کے بتاؤ 74 74 آگے 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 جی آگے بولیں 76 سے آگے 77 آگے آگے 78 69 89 89 89 89 اس کو 89 بولتے ہیں آگے 81 81 81 82 آگے 89 89 کیا بولتے ہیں 89 89 89 9 9 8 کو بولتے ہیں توجہ توجہ اس کو بولتے ہیں 89 کیا بولتے ہیں 89 آگے 90 91 92 92 92 نہیں ہے ایک منٹ یہ 92 نہیں ہے 92 کیا 92 آگے 93 93 93 نہیں ہے تر نہیں ہے ترانوے ترانوے 94 94 94 99 99 99 اچھلا تھا 89 کو بولا تھا 89 اس کو بولا 99 کو 99 100 کے لئے 90 документ